آگے بڑھتے ہیں we have the segment next سیاستی انتہا پسندی پہ بات کریں مائن میٹرز میں افیرہ فیض اور وقات احمد ملک کا بات کریں تو دیکھتے ہووٹیو گائز ناظرین سیاست جو ہے وہ بیسکلی ملک اور اس کے لوگوں کے حالات کو بہتر بنانے اور اس کے گورننس کو بہتر بنانے کا نام ہے اور سیاست کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ اس میں ایک ہیلڈی کمپٹیشن کرتی ہیں تاکہ at the end جو ملک ہے یا ملک کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچ سکے لیکن مکار صاحب پچھلے کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے بیسکلی ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پر کہ جو پولیٹیکل ایکسٹریمیزم ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے ایک دوسرے کو بلین کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر الیگیشنز لگائے جاتے ہیں کیمپینز چلائی جاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایکسٹریمیزم ہے اس پہ کس حد تک کابو پایا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ بڑی مقدس اور بڑی خوبصورت شعب ہے اور انفرشنڈیٹلی ہمارے ہاں سیاست جو ہے اس کو کچھ نیگٹیو کونٹیشن میں بستعمال کیا جاتا ہے کہ سیاست تم بڑی سیاست کر رہے ہو یہ سوالے سے وہ اتنا پوزیٹیو استعمال کیا جاتا ہے حالہ کی پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سبجیکٹ ہے اور سیاست جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت شعبہ ہے جو کی ہیومن یا انسانوں کی خدمت سے بڑی برائراز جوڑا ہو گئے پاکستانی سے لی رہی ہم اگر آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پولیٹیکل ایکسٹریمیزم جو ہے پاکستان کی حوالے سے دیفنیٹلی وہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہمی اعترام اور بہمی معاملات جو ہیں وہ بہت ہی یعنی کمپرومائزڈ ہو رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کیا ہے بنیادی طور پر ہم سائیکالوجی کے پرسپیکٹر میں دیکھیں تو زینوفوبیا ہم کہتے ہیں آپ گروپس ہوتے ہیں آپ دنیا میں اگر ایک سو نوے ممالک ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک سو نوے گروپس ہیں یعنی سائیکالوجی کے پرسپیکٹر میں اسی طریقے سے گروپس کے جو گروپس ہیں ان میں سے ہر گروپ کے اندر بہت سارے گروپ ہوتے ہیں لیکن وہ جو گروپ دوسرا گروپ ہے اس کو انیمی تصور کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم ہو سکتے ہیں کہ پروسی جو مولک ہے اس کو حوالے سے ہمارا یہ ہے وہ دشمن ہے تو اس گروپ کا ہر میمبر جو ہے وہ ہمارا ہم دشمن کے طور پر پر سیف کریں گے لیکن پولیٹیکل ایکسٹریمیزم بڑھ جاتا ہے اور جو گروپ کے اندر جو گروپس ہیں وہ اگر اس حد تک ایکسٹریم ویوز لے کے آ جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر ایک زینوفوبیا پیدا ہونا شروع ہو جائے زینوفوبیا کیا ہے ایک سٹرینجر کا یا ایک اجنبی کا یا ایک سٹرینجر کا خوف ہے جو کہ انرائشنل ہے غیر اکلی ہے لیکن یہ غیر اکلی خوف جو ہے وہ گروپ کے اندر جب ویدن اپ گروپس میں پیدا ہونا شروع جاتا ہے تو اس گروپ کی اپنی اگزسٹنس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے سو یہ اتنی سیریس چیز ہے اگر ہم دیکھیں کہ گروپ کے اندر جو ہمارے گروپس ہیں اس میں سے ہر جو سب گروپ ہے وہ دوسرے گروپ کو یا دوسرے گروپ کے ممبر کو غدار سے کام ٹائٹل نہیں دیا غدار ٹیگ ایکسٹریمیسٹ ہیں بہت زیادہ ایکسٹریمیسٹ ہیں یعنی غدار کون ہوتا ہے یا ملک دشمن کون ہوتا ہے جنرلی ہمارا ہی ہوتا ہے جو میجر گروپ ہوتا ہے وہ دوسرے گروپ کے بارے میں تو یہ کھیر رہا ہوتا ہے لیکن گروپ کے اندر کوئی ایسے گروپ پیدا ہو جائے ہیں جو ایک دوسرے کو یہ والا ٹیگ یا لیبل کرنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے وہ پولاریزیشن جو ہے وہ شدید بڑے گی لیکن اس سے اس گروپ کی اپنی اگزیسٹنس کو بھی خطرہ ہوگا تو اب میں اس کو اگر سیل زبان میں کہہ دیں تو یہ پاکستان کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ اتنے ایکسٹریم ویوز لیں گی کہ وہ غدار سے کم یا ایون جو مذہبی گروپ ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ ان کی اندر جو دوسرے کو کیا جاتا ہے تو وہ ایکسٹریم ویو لیا جاتا ہے ایکسٹریم ویو کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب کافر کا کافر سے مراد ہے کہ آپ اس گروپ میں اگزیسٹنس نہیں کرتے آپ باہر ہیں اچھا اسی طریقے سے جب آپ پولیٹیکل ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں یہ ڈاغما یا جس کو ہم جامد خیال کہتے ہیں یعنی آپ کسی جگہ پر رکھ گئے ہیں ایک بلیٹیکل پارٹی کے ایک برکر ہے وہ اس کے فالو کر رہے ہیں وہ وہاں پر رک گیا ہے اور وہ اتنا رک گیا ہے اتنا اس کا ذہن جامد ہو گیا ہے کہ جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو باقی گروپ ہے یا دوسرے جو گروپ ہیں یہ غدار ہیں انہوں نے ملک بیچ دیا ہے یہ ملک دشمن ہے اچھا سیم جو کانٹینٹ ہے وہ اس گروپ کا اس سائٹ سے آئے گا تو یہ پولاریزیشن بڑھے گی اور یہ جو ایکچولی گروپ ہے جس کے یہ سب گروپ ہیں اس کی اگزیسٹنس کو پھر خطرہ ہو سکتا ہے یہ نہیں یہ کوئی بہت ہی بہت ہی نیگٹیو چیز ہے ٹھیک ہے اچھا بکار صاحب اگر ہم اسی پرسپیکٹیف میں بات کریں کیونکہ آج کل جو سب سے بیسک ٹول ہے وہ سوشل میڈیا ہے لیکن ایک ایسا گروپ ہے جیسے آپ گروپ کے بات کر رہے ہیں تو ایک ایسا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ایک نیو نومل ہے سوشل میڈیا پر کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی حکمران کو ٹرول کرنا یا اس کے اوپر تنقید کرنا لیکن ایک دوسرا گروپ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اس پورے سینریو میں سوشل میڈیا جو ہے وہ مین ایلیمنٹ ہے جو پوائزنس ثابت ہو رہا ہے ان تمام تر چیزوں کو ٹرگر کرنے میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گروپ اے ہے جس کو لگتا ہے اس نیو نومل وہ ٹھیک ہے یا گروپ بی جس کو لگتا ہے سوشل میڈیا مین کردار ادا کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ سوشل میڈیا کو بھی اس طرح استعمال کریں گے اور کسی ٹائم پہ ایک وقت میں جس طرح سے کسی بھی ملک کے آپ مثال دے سکتے ہیں میں آپ کو اپنے ملک کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ کرپشن جو ہے وہ نومز میں تچلی گئی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں یہ میں کام نہیں کرنا چاہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس محکمی میں آپ ہیں آپ ان کے لئے ایک ایلین ہو جائیں کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ یہ کام تم کیسے نہیں کرنا چاہتے مطلب یہ تو ایک نارمل چیز ہے یہ نیکرپشن تو ایک نارمل بات ہے تو یہ نومز میں اس طرح چیزیں شامل جاتی ہیں اگر آپ سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال کریں گے تو ہر وہ چیز جو کہ بنیادی طور پہ ہم نے بہت ہی طویل ایک مسافت جو evolution کی ہے یا انسانی تجربی کی ہے ان سے جو چیزیں سیکھیں ہیں اس کو بالکل opposite ہوگا وہ result بھی بالکل اسی طرح opposite ہی دے گا ایسا نہیں ہو سکتا مثال کے طور پہ اصلاح democracy ہے democracy جو ہے وہ بڑی خوبصورت چیز ہے لیکن یہ جو political extremism ہے یہ political extremism آپ کو باقاعدہ یعنی scientifically میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ opposition to democracy ہے یہ democracy کے مخالفت ہے یہ جو political extremism ہے یہ اس کی مخالفت ہے کیونکہ وہ friendly environment ہی نہیں رہا نہیں ہے نا democracy جو dialogue پہ یقین رکھتے ہیں مقالمے پہ یقین رکھتے ہیں باہمی اترام پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور صرف مقالمے پہ رکھتے ہیں اس میں کسی طرح کا تشدد تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو democracy بلکل اور چیز ہے تو یہ آپ بالکل اپ position میں آ جاتے ہیں تو ہماری میرا خامل میں اگر conclude کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو آپ نے democracy کیا position ہے political extremism میں اور دوسرا جو ہے کہ جو سب گروپس آپس میں ایک دوسرے کو ایک ایسے الکابات یا ایسی چیزوں سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں جو ایکشلی گروپ گروپ کو کرتا ہے یا دشمن مالک ایک دوسرے کو کرتے ہیں تو پھر وہ جو سب گروپس کی وجہ سے وہ جو گروپ ہے یا political parties کے وجہ سے وہ جو ملک ہے اس کی existence جو ہے وہ خطرہیں پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے وقار صاحب اینڈ میں میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گی جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم ہر طرف extremism ہی دیکھ رہے ہیں politically خاص طور پر اگر future میں بھی اسی طرح سے چلتا رہا تو پاکستان کی کیا حالت آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں اب یہ اس طرح ہے کہ جس طرح قوانین ہوتے ہیں مثال کے طور پر پانی جو ہے وہ میشہ فراز سے نشیب کی طرف بہتا ہے تو یہ قانون ہے کہ پانی اوپر سے نیچی طرف کبھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پانی نیچی سوپر جاتا ہے یہ قوانین ہیں ان کو آپ فیزیکل لاز کہہ دیں اس طرح سے کچھ لاز جو ہے وہ پولیٹکس کے اندر ہے جو کہ قوانین کی حد تک آپ کو قوانین ہی ہیں اگر آپ ان قوانین کو اکرام نہیں کریں گے یا آپ قوانین کے اگنس جائیں گے تو وہ رزلٹ وہی نکلے گا جو کہ ڈسٹرکشن کی صورت میں نکلے گا مقالمہ جو ہے وہ بنیادی شرط ہے ڈیالاگ بنیادی شرط ہے باہمیہ طرح بنیادی شرط ہے فریڈم آف سپیچ بنیادی شرط ہے یہ ومن امپاورمنٹ بنیادی شرط ہے یہ تمام چیزیں ہیں جن کی یہ بنیادے ہیں جس کے اوپر اپنے امارت تعمیر کرنی ہوتی ہے ابھی تک ہمارا پرابلم یہ ہے پلیٹیکل ایکسٹریمیزم کی وجہ سے کہ ہم ابھی تک ان بنیادوں پر مباحث کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ امارت تعمیر کر رہے ہیں وہ تو انوز دلی دور ہے ٹھیک ہے وغار سب کس طرح سے ہم اس کو اوورکم کر پاتے ہیں کر سکتے ہیں اس میں تو ایڈیوکیشن ہی ہے ایڈیوکیشن سے علاوہت کوئی ہے سوشل میڈیا کے جس طرح آپ کہہ رہیں کہ اس طرح میں استعمال ہو رہا ہے وہ کیوں اس طرح استعمال ہو رہا ہے برکاز ایڈیوکیشن نہیں ہے ایڈیوکیشن میں جب بھی کوئی میرے پاس پوست آتی ہے تو میں کیوں اس کو اس کو میں وائرل کرتا ہوں یا اس کو میں کیوں شیئر کرتا ہوں جبکہ مجھے ایک پوست کو دس عذابیوں سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کا جو اس کو جس نے پبلش کیا ہے وہ کون ہے کیا وہ ریلائیبل ہے اس کے علاوہ اس کی لینگویج کیا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجھے دس وہ چیزیں دیکھوں گا تو مجھے آئیڈیو ہو جائے گا کہ یہ کتنی ریلائیبل ہے یہ کتنی ویلیٹ ہے تو مجھے اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے تو میری جماعت کے والے سے جو بھی چیز آئے گی میں اس کو شیئر کروں گا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں دس زاویوں سے اس کو پوست کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اور بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھتے بھی نہیں ہیں ویڈیو سنتے بھی نہیں اور شیئر کر دیتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج اپیسوڈ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ کے اندر یا آپ کے اردگیت کے لوگوں کے اندر کسی بھی قسم کا ایکسٹریمیزم پایا جاتا ہے تو بیٹھ کے اس بات پہ ڈسکشن کریں اور ان چیزوں کو حل کریں Thank you so much